جائن ساتھیوں آج میں کچھ ایسے مدے پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں جس کی چرچہ کہیں میڈیا میں نہیں ہے جس پر کوئی ٹی وی ڈیویٹ نہیں ہو رہی ہے کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے کوئی چلہ چلی نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بیچ جھگڑے نہیں کرائے جا رہے ہیں ٹی وی چینل پر اور یہ مسئلہ میں کہ آپ سے کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں آپ کے ساتھ کیوں ساجہ کرنا چاہتا ہوں اس لئے ساجہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کی پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگوں کو ایسے سماچار دیکھنے کو ملتے ہیں ہجار کلومیٹر پیدل یاترہ میں لوگ نکل پڑے بارہ سو کلومیٹر پیدل یاترہ پہ لوگ نکل پڑے گجرات سے نکل پڑے مہاراسترہ سے نکل پڑے اور کل ایک خبر سامنے آئی ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیت بھی ہوگی پیڑا بھی ہوگی ناسک سے چودہ مزدور جو مکسر کا ٹرک ہوتا ہے اس ٹرک میں جو مکسر لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر گھس کر بیٹھ کر آپ کلپنا کیجئے کہ کتنی وسم پرستیتیوں میں کتنی پیڑا دائک تکلیف والی پرستیتیوں میں وہ لوگ اس مکسر کے اندر گھسے ہوں گے چودہ مزدور اس مکسر کے اندر گھس کے ناسک سے لکھنوں کے لئے چل پڑے اور پھر ساید ان کو اندور میں نکالا گیا اندور میں وہ باہر آئے اس پرکار کی بھی خبریں آئیں کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے لئے نکل پڑے اور راستے میں ان کی موت ہو گئی اپنے گھر نہیں پہنچ پائے بنارس تک پہنچے بیہار جا رہے تھے جان چلی گئے ایسی تمام خبریں پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد من وچلت ہو جاتا ہے پیڑیت ہو جاتا ہے کس دیس میں کیا مزدوروں کے لئے گریب آدمی کے لئے جو روچ کماتے ہیں روچ کھاتے ہیں کیا ان کی کوئی چنتہ نہیں ہے کیا ان کے بارے میں کوئی کاریوجنا سرکار کے پاس نہیں ہے کوئی نیتی سرکار کے پاس نہیں ہے ان کے لئے کوئی پیکس سرکار کے پاس نہیں ہے ہر دن ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں گے ہندو مسلمان کی بحث یعنی ٹی وی والوں کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انڈمان نکوبار میں اگر دو لوگ آپس میں بھڑے تو اس میں ہندو کون تھا اور مسلمان کون تھا اور اس کا کیا انگل دینا ہے اس کی بھی چرچہ سرو ہو جاتی ہے تین طلاق پہ مہینوں بحث کرتی ہے ٹی وی میڈیا مندر مسجد پہ مہینوں بحث کرتی ہے سالوں محث کرتی ہے لیکن جب کوئی جنتہ سے جڑا ہوا مدہ آتا ہے تو اس پر کوئی باتچیت نہیں ہوتی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پیچھلے دنوں کیا ہوا جنتہ کی گاڑھی کمائی کا پیسہ جو بینکوں میں جمع ہوتا ہے مزدور کا پیسہ کسان کا پیسہ کرمچاری کا پیسہ چھوٹے بیعاپاری کا پیسہ وہ پیسہ اٹھا کر بینکوں نے کچھ بڑے پونجی پتیوں کو کرز دے دیا اور یہ کرزہ لاکھوں کرون روپے میں ہے اس کے بارے میں میں نے پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھایا لگ بک دس لاکھ کرون روپے کا کرزہ چند پونجی پتیوں کو دیا گیا ہے پورے دیس کے اندر اور سرکار دھیرے 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 کر کے ان کا کرزہ ماف کرتی جاتی ہے ہندوستان کے مزدوروں کے لئے کوئی پیکز نہیں ہے لیکن آپ نے نام سنا ہوگا نیرو موڈی کا میہل چوکسی کا جنہوں نے لگ بک بائیس ہجار کرون روپے بینکوں کا لوٹا ہے برس پچار کیا ہے اور آج وہ ویدیسوں میں بیٹھے ہیں میہل چوکسی نے انٹی گوا کی ناغرکتہ لے لی ویدیس میں جا کے بس گیا نیرو موڈی کے بارے میں خبریں چلتی ہیں وہ بھگوڑا ہے اب آئے گا لندن میں چھپا ہے یہاں ہے وہاں ہے ارے آپ یہ کس کو مورک بنا رہے ہیں اس خبر پر جرہ دھیان دیجئے آپ لوگ میہل چوکسی کا اور نیرو موڈی کا ہجاروں کروڑ روپے کیندر کی بھاجپا سرکار نے ماف کر دیا ہجاروں کروڑ روپے اور صرف نیہل چوکسی نیرو موڈی کا نہیں ایسے پچاس ایسے پچاس ویلفل ڈیفالٹر ہے ٹاپ ڈیفالٹر ہے ایسے پچاس بڑے کرزدار ہیں جن کا آنسٹھ ہجار چھ سو سات کروڑ روپے ماف کر دیا گیا اور پورے دیس میں کہیں کوئی چرچہ نہیں کہیں کسی ٹی وی چینل پہ بحث نہیں کہیں کوئی اس کو مدہ نہیں بنایا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ اگر یہ آنسٹھ ہجار کروڑ روپے ایسے کرونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے اس وقت لگا دیا جاتا تو کتنا بھلا ہو سکتا تھا اس دیس کے مزدوروں کا آج بیہار کی سرکار نتیس کمار جی اور ان کے اپ مکہ منتری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں سوسیل موڈی جی وہ کہتے ہیں ہم کو بیہار کے لوگوں کو گھر گلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم گاڑی نہیں دے سکتے ہم بس نہیں دے سکتے لیکن یہ انسٹھ اگر ان مزدوروں کی جو ہجاروں کلومیٹر پیدل یاترہ پر نکل پڑے ہیں اگر ان کسانوں کی جو آتمہتیا کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اگر وہ لوگ جو گریبی کے کارل دو وقت کی روٹی نہیں پا رہے ہیں ان کا چولہ جلانے میں یا سٹھ ہجار کرو روپے خرج کیا گیا ہوتا تو آپ کلپنا کیجئے کہ پورے ہندوستان میں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو سکتا تھا سب کو ان کے گھر پہنچایا جا سکتا تھا اس پیسے سے لیکن نہیں آپ کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کی سویدھا کے لیے پیسہ نہیں ہم نے درشت دیکھے بیہار کے اندر ایک سکول کے اندر بند ہیں لوگ اور گلاموں کی طرح ان کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کیلہ دے رہا ہے کوئی بریڈ پھیک رہا ہے اس میں ٹوٹے پڑے جا رہا ہے ایسے ہی آگرہ کا دریشت ہم لوگوں نے دیکھا یہ بہت ہی پیڑا دائک جو کل کی گھٹنا کا جکر میں کر رہا ہوں کہ ناسک سے مکسر کے اندر بیٹھ کے چودہ مزدور چل پڑے آپ ان کی پیڑا کا اندازہ لگائیے ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے آج کیا کر رہے ہیں دیش میں چرچہ کس بات کی ہو رہی ہے کون سا سبجی والا مسلمان ہے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنی ہے کون سا ٹھیلے والا مسلمان ہے کون سا کرانے والا مسلمان ہے اس کے خلاف نفرت پھیلاؤ پال گھر کے مدے کو ہندو مسلمان میں تبدیل کرو کہیں جماعت کے لوگ نہیں بھی پہنچے ہیں تو یہ بتاؤ کہ یہ جماعتی ہیں آپ نے دیکھا ہو پیچھ لے دیو کسی نگر میں فرید آباد میں عرونہ چل پردیس میں ٹی بی میڈیا نے چلا دیا اتنے پوجیٹیب جماعتی پکڑے گئے بعد میں پتا چلا وہاں کی پولیس نے کھنڈن کیا بھائی یہاں ایسا کوئی آیا ہی نہیں اتنی نفرت اتنی گھرہ سماج کو باٹنے کی اتنی کوشی سے ہندوستان میں چل رہی ہے بھاجپا کا ویدھائک کھولیام ایک سبجی والے کو گالی دیتا ہے اس لئے کہ وہ مسلمان ہے اور کہتا ہے کہ بس ادھر دکھائی مت پڑنا چرکھاری یا کہاں کا ویدھائک بھارتی انتہ پارٹی کا بندیل کھنڈ کے علاقے کا یہ آپ کر رہے ہیں اور پورے دیس کو ہندو مسلمان میں باٹ کے نفرت میں لڑا کے آپس میں ایک دوسرے کے بیچ دوریاں پیدا کر کے آپ کر کیا رہے ہیں آپ چند پونجی پتیوں کا کرجہ ماف کر رہے ہیں کرونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے یہ 68000 کرونا آپ نے نہیں لگائے آپ کو چنتہ ہے میہل چوکسی کی آپ کو چنتہ ہے نیرو مودی کی آپ کو چنتہ ہے ان پچاس پونجی پتیوں جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے گریب آدمی کے عام آدمی کے پیسے کو لوٹا ہے آپ کو اس مزدور کی چنتہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم ان کو بسوں سے ٹرینوں سے اپنے گھر نہیں بلا سکتے ارے بھائی مہینوں سے فسے ہیں لوگ کوئی آیا تھا ایمز میں علاج کرانے کوئی یہاں پہ پڑھائی کر رہا ہے کوئی اپنی بیٹی کے گھر آیا تھا کوئی اپنے بھائی کے گھر آیا تھا لوگ فسے ہوئے ہیں اپنے گھر جانا چاہتے پریشان ہے پریوار سے ملنا چاہتے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرنا چاہوں گا وینتی کرنا چاہوں گا اس میڈیا کے اس روئیے کو پہچانیے اور ان سے امید مت کیجئے کہ وہ کوئی چرچہ کریں گے اپنے اپنے اسطر پہ سوسل میڈیا پر ویڈیو بنا کر یہ معاملہ آپ لوگ پرچارت کیجئے واتس ایپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچائیے کہ انسٹھ ہجار کروڑ روپے پچاس پونجی پتیوں کا ماف کر دیا گیا ہے جس میں نیرو موڈی بھی سامل ہے جس میں میاہول چوکسی بھی سامل ہے اس کا بھی ہجاروں کروڑ ماف کر دیا گیا ہے اور گریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے گریبوں کو دھونک سے پیڑا جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے گریبوں کو ہجاروں کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے لاوارش چھوڑ دیا گیا ہے اس مطے کو پہنچائیے لوگوں سوال پوچھئے سوال آپ کو پوچھنا ہوگا اپنے اپنے اسطر پہ اپنی طاقت پہ آپ کے فیس بک پہ سو لوگ جڑے ہیں آپ کے واتس اپ پہ دو سو لوگ جڑے ہیں ان تک پہنچائیے یہ بار کہ آخر کیوں یہ 68 ہزار کروڑ روپے آپ کا پیسہ کسی اور کا پیسہ نہیں آپ نے جو جمع کیا تھا بینکوں میں وہ پیسہ اٹھا کے ان پونجی پتیوں کو دیا گیا اور پھر ان کا کرجم آف کر دیا گیا ہے آخر کیوں کیا لگتا ہے نیرو مودین کا ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.milletimes.com ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے